تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی بھائی اممہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے بڑا ریلیف وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے نواز شریف کی شہباز شریف سے آہم بیٹھک نواز شریف نے شہباز شریف کو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہدایت کر دی چین سے پاکستانیوں کو نا نکالنے کے فیصل پر نرزے ثانی کی جائے اس نواباد ہائی کو اٹھنے ریمارکز دیا ہے کہ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے حفاظت یقینی بنائی جائے حکومت تجابوزاد ہٹائے متاثرین کو گھر دے کونر نوی جمیل کہتے ہیں شہر قائد میں بڑے بڑے پلازے بن گئے کیا اہلکار پیسے لے کے تعمیرات کراتے رہے پہلی بیوی نے تیسری شادی کرنے سے ہال میں ہی شہر کی درگت بنا دی ولیمے کی تقریب میں دلہا کی پہلی بیوی اور سسرالی رشتداروں نے دعویٰ بول دیا ہیڈلائنز آپ نے چونی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اس جلاس میں اشیخ ہردنوش کی قیمتوں میں دس سے پچیس ویسد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جوانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اس جلاس میں مہنگائی سے ستائی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت ففاقی کابینہ کا اہم اجلاس ختم ہوا اجلاس میں چودہ نکاتی ایجنڈے پر خور کیا گیا وزیراعظم نے گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی مخالفت کر دی اور کہا کہ عوام پر مہنگائی کا پہلے ہی بوجھ ہے مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے اجلاس میں مہنگائی میں کمی سے مطالق بڑے فیصلوں کی منظوری دی گئی وفاقی کابینہ نے پندرہ ارب ریلیف پیکج کی منظوری دے دی جبکہ وزیراعظم نے ای سی سی کے چینی کی مت کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے چینی کی برامدات پر پابندی کے فیصلے کی توسیق کر دی اور کہا کہ چینی کے معاملے پر عوام کو پریشان نہیں ہونے دوں گا اجلاس میں دالوں پر امپورٹ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا فیصلے سے ملک بھر میں دالوں کی قیمت کم کر دی جائے گی جبکہ پچاس آزار نوجوانوں کو یوت سٹورز کے لیے قرض دینے کی منظوری دی گئی ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں یوٹیلٹی سٹورز کی تعداد بڑھانے اور حساس پروگرام کے اشتراک پر بھی بات ہوئی جبکہ کابینہ کو گندم آٹا بہران پر تحقیقات کی پیش رف سے آگاہ کیا گیا گزشتہ روز وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے جن کا تنخواہ دار تب کے سمیت مجموعی طور پر عوام کو سامنا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری حکومت منگل کو کابینہ کے اجلاس میں عوام کے لیے بنیادی غزائی اجناس یہ قیمتوں میں کمی کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی خبر شامل کریں گے مسلم لیگ نون نے بگردی موشی صورتحال پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا فیصلہ کر لیا لیگی وفد جلد پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرے گا مزید احوال جان لیتے ہیں اس چھپوٹ میں صدر نون لیگ شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا ملکی سیاسی صورتحال اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی بات چیت ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے لیے نون لیگ کی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق کیا نون لیگ نے موشی صورتحال پر تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ بھی کر لیا نواز شریف نے مہنگائی سے پریشان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایت کر دی صدر نون لیگ شہباز شریف نے پارٹی رہنماوں سے رابطے کر کے انہیں اہم ٹاکس سوپ دیئے شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے لیگی وف جل پیپلز پارٹی اور مولانا فضل رحمان سے ملاقاتیں کرے گا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے چینی چھوڑوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ایسے حالات پہلے کبھی نہیں ہوئے اپوزیشن نیڈر نے کہا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر غریب عوام کے لیے آواز اٹھانے کا کہا نواز شریف کی طبیت خراب ہے ان کی انجیوگرافی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں عدالت نے اجازت دی تو مریم نواز آپریشن کے وقت نواز شریف کے ساتھ ہوں گی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسسس اثر منو لانے نے مانکس دیئے ہیں کہ عدالت چاہتی ہے ریاست اپنے شہریوں کے ذمہ داری لے چین میں بھسے پاکستانیوں سے متعلق فیصلہ کرنا وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس اثر منو لانے کرونا وائرس سے متعلق حکومتی اقدامات سے متعلق درخواست پر سماک کی وزارت خارجہ کے ڈی جی چین کی جانب سے تحریری رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی چیف جسس نے اس تفسار کیا کہ پاکستانی طلبہ چین میں محصور ہیں بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک اپنے شہریوں کو چین سے نکال رہے ہیں بنگلہ دیش شہریوں کو نکال سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ایسا کر سکتا ہمارا سوال ہے کہ صرف ہم اپنے شہریوں کو کیوں نہیں نکال رہے جس پر حکومتی نمائندے نے جواب دیا کہ ایک سو چورانوے ممالک میں سے صرف تیس ممالک نے شہریوں کو نکالا ہے چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریمارکس دیئے کہ جن ممالک نے اپنے شہریوں کو نکالا انہوں نے کیا بندوبست کیا تیس ممالک اپنے شہریوں کو محفوظ کرنے کے انتظامات کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں آسٹیلیا نے چین سے نکالے گئے شہریوں کو کسی جزیرے پر رکھا ہے آپ گوادر کے پاس رکھ لیں وزارت خارجہ کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ وہان کو چینی حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے وہاں ایک ہزار پاکستانی شہری ہیں چینی وزیر خارجہ نے شاہ محمود کوریچی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانی کو خیال رکھا جائے گا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملک اور طالب علموں کے مفاد میں ہوگا عدالتی استفسار پہ وزارت خارجہ کے نمائندے نے کہا کہ چین سے مسافروں کی عام دور اپ پر پابندی نہیں ائرپورٹس پر سکریننگ کی جاتی ہے لیکن وہان سٹی سے کوئی باہر نہیں جا سکتا چین نے کرونا وارس سے متاثرہ وہان سٹی کو مکمل لاک ڈاؤن کیا جہاں ایک ہزار پاکستانی موجود ہیں بنگلہ دیش نے اپنے شہریوں کو واپس نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے وزارت خارجہ اس صورتحال کو مونیٹر کر رہی ہے بھارت نے کچھ لوگ نکالے ہیں تاہم اسی فیصد لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں ہم نے چینی حکومت سے کہا تھا ہمارے سفیر کو وہان شہر جوانے کی اجازت دی جائے لیکن چینی حکومت کا جواب تھا وہ کسی قسم کا رسط نہیں لے سکتے چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ شہریوں کو نکالا تو کسی ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے وہاں پر پھنسے ہمارے شہری ہیں یہ کوئی وجہت نہیں کہ شہریوں کو نکالا تو کسی ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے کیا ریاست پاکستان بیان حلفی دے گی کہ شہریوں کو نہ نکالنے کی وجہ سے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا متعدد قومی مومنٹ کے حوالے سے غبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں متعدد قومی مومنٹ پاکستان کے ڈیپٹی کنوینئر کمر نوید جمیل کا کہنا ہے کہ کی ایم سی کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے ان کو بچایا جائے میئر کو حکومت نے اختیار دیا ہے نہ ہی کوئی فورس دی ہے مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں ایم کیو ایم رانوما کور نوید کا سند اسمبلی کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے حکومت لوگوں کو رہائش فراہم کرے انہوں نے کہا کراچی میں بڑے بڑے پلازے بن گئے کیا اہلکار پیسے لے کر تعمیرات کراتے رہے انہوں نے مزید کہا کہ کی ایم سی کی زمینوں کو باگوزار کرانے کے لیے میر کو اختیارات دیے جائیں تجابوزات کی سرپرستی کرنے والے سرکاری محکموں کے افسران کے غلاب کارروائی کی جائے کورنوید کا کہنا تھا کہ افسران غیر قانونی نقشے منظور کروا کر ملک کے باہر بیٹھے ہیں کہ س بی سی اے کے افسران عربوں روپے کی یہاں سے کرپشن کر کے غیر قانونی نقشے پاس کرا کر آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کر بڑی بڑی اپنے ان عربوں روپے سے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف کسی بھی جگہ قبضے کرنے کا کوئی کیس نہیں ہے جو بھی تجابوزات ہٹائی گئی ہیں وہ میر کراچی نے کروائی ہیں مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شورٹ بریک کے بعد موسیقی پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کراچی میں شہری کو تیسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا اور پہلی بیوی اور اس کے اہل خانہ نے دولہ کی درگت بنا ڈالی جس کے بعد اسے زخمی حالت میں تیموری آتھانے منتقل کر دیا گیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے نورٹ نازمباد بلوک ایل میں شادی ہال میں آصف رفیق نامی شخص کے ولی میں کی تقریب جاری تھی کہ اچانک اس کی پہلی بیوی مدیہ اور سسرالی رشتہ داروں نے ہال پر دھاوا بول دیا پہلی بیوی نے کہا کہ آصف اور اس کے گھر والوں نے جھوٹ بولا کہ وہ حیدر آباد جا رہا ہے اور یہاں وہ شادی رچا رہا تھا آصف نے پہلے سے دو شادیاں کی ہوئی تھیں جنہیں وہ بتائے بخیر چھپ کر تیسری شادی کر رہا تھا پہلی بیوی اور اس کے اہل خانہ نے ہال میں مہمانوں کے سامنے آصف کی پھینٹی لگا دی اور کپڑے پھار دیے دولہ کے کپڑے تار تار ہو گئے جس پر اس نے ٹیبل کے کورٹ سے اپنے جسم کو ڈھاپا مدیہ نے بتایا کہ آصف رفیق سے اس کی دوہزار چودہ میں شادی ہوئی تھی جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے اس نے مجھ سے جھوٹ بول کر جنہیں یونیورسٹی کی ملازم لڑکی سے دوسری شادی کی جب مجھے اس شادی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا جس پر میں نے اسے معاف کر دیا لیکن اب اس نے کچھ دوبارہ جھوٹ بول کر تیسری شادی بھی کر لی پولیس ہنگام آرائی کی اطلاع ملنے پر شادی ہال پہنچی جہاں اس نے دولے کو سسرالی رشتہ داروں کے تشدد سے بچایا اور تھانے منتقل کر دیا دولہ تھانے سے نکل کر بھاگ نکلا تو سسرالی علی خانہ نے اس کا تاقب کیا تو وہ جان بچانے کے لیے ایک کوسٹر کے نیچے چھک گیا تاہم شہریوں نے اسے پکڑ دیا اور ایک مرتبہ پھر تشدد کا نشانہ بنایا تاہم وہاں موجود شہریوں نے اس کی جان بچائی آج سے پرفیق سرکاری یونیورسٹی کا ملازم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا کیونکہ پہلی بی بی مدیہ کو وہ تلاغ دے چکا ہے تاہم تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی ری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجرہ ہاں سارا آر سنا کادی کاؤکب پارو کی نرڈیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان